نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد تمام احباب کی خدمت میں چند باتیں بران کرنی ہے انہیں توجہ سے سنیں اور عمل کرنی کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے ایک بات یہ ہے جو رات آنے والی ہے وہ شبہ برات ہے جو سال کی پانچ بڑی راتوں میں سے ایک بڑی رات ہے جس کے بڑے فضائل ہیں اور وہ فضائل ایک کتاب جے میں جس کے نام شبہ مغفرت ہے بیان کر دئیے گئے ہیں اور یہ رسالہ انٹرنیٹ پر بھی متعلق کے لئے دستیاب ہے قل اس کا متعلق مستحب یہ کہ غسل کر لیں اور ساتھ سدھے کبرے پہن لیں اور مغرب کی اور عشاء کی اور فجر کی نماز باجمات ادا کرنے کے احتمام کریں خواہ گھر میں یا مسجد میں جیسی سہولت ہو پھر مغرب سے اشار تک بیس ترکت افوابین میں مشغول رہیں تاکہ بیس ترکت افوابین کی سنت بھی ادا ہو جائے اور درمیان میں تذویحات پڑھتے رہیں استعفار کرتے رہیں گھر گھرا کر دعائیں کرتے رہیں اور عشاء کی نماز باجمات ادا کرنے کے بعد اور دو سنتوں کے بعد تینی وطروں سے پہلے اگر ہو سکے تو صلاة و تذبیح پڑھ لیں اور اس کے بعد وطر پڑھ لیں وطر کے بعد مزید کچھ نوافل پڑھ لیں تحجد کی نیت سے اور پھر اسی طرح استعفار اور خوب گھر گھرا کر دعائیں مانگیں اور مزید جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دیں عبادت کریں کوئی خاص عبادت کی خاص طریقے سے اس شب کے اندر منقول نہیں ہے پاہم اس رات کے جو مخصوص آمال ہیں ان میں بطور خاص اللہ تعالیٰ سے گھر گھرا کا دعا مانگنا ہے اس رات میں آئندہ سال کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں اولوہ محفوظ میں آئندہ سال کے لئے جو کچھ اللہ پاک نے اپنے علم و حکمت سے لکھوایا ہوا ہے وہ نقل کر کے فشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ سال وہ ان کو انجام دیں اس لئے معلوم نہیں آئندہ سال کیا کیا ہونا ہے کیا کیا نہیں ہونا ہے دعا ایسی چیز ہے کہ یہ ہر حال میں نافع اور مفید ہے لہذا اگر کسی کے لئے آئندہ سال میں کوئی فتنہ لکھا ہوا ہے جس میں وہ مبتلا ہوگا تو دعا کرنے سے وہ بچ بھی سکتا ہے اور موجود حالات میں کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ وبا تو ہے موجود و فتنہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس سے بچنے کی بھی خوب دعا کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی جلد اس کو ختم فرما دیں اور ہمارے ملک کو بھی اس سے پاک کر دیں عالم اسلام کو اس سے پاک کر دیں اور عالم انسانیت کو اللہ تعالی اس سے نجات عطا فرما دیں اور تمام کاروبار زندگی کو آفیت کے ساتھ دوبارہ محض اپنے فضل و رحمت سے جاری اس ساری فرما دیں تو یہ دعا خاص طور سے کرنی چاہیے اور اپنے اپنے دیگر مقاسد کی دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اس طرح جب تک جاگ سکیں جاگیں عبادت کریں پھر جب نیند آئے تو سو جائیں کوشش کریں کہ تحجد میں اٹھیں اور اٹھ کر کے بھی اسی طرح تحجد پڑھیں اور استغفار کریں اور دعائیں کریں اور فجر کی نماز باجہ مات پڑھیں پھر اس کے بعد نیند کا غلبہ ہو تو سو سکتے ہیں بہتر یہ کہ اشراک پڑھ کر سوئیں اور رات بھر کی نیند جو ہے وہ پوری کرنا چاہیں کر لیں اس طرح سے اور ایک نفلی روزہ بھی کوئی رکھنا چاہے تو پندرہ شابان کا نفلی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کا بھی بڑا سواب ہے یہ خلاصہ ہے